عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی قابل احترام موزز ناظرین و سامین اسلام علیکم ڈکٹر رانا محمد یوسف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایڈوکیشنل ریسرچ جو ہمارا کوڈ ہے آٹھ سو سینٹیس اس کے دوسرے یونٹ کو ہم گو تھروں کریں گے اور اس کا پارٹ ون یعنی دو لیسنز کے اندر میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا آج اس کا پارٹ ون جو ہے ایڈوکیشنل ریسرچ آٹھ سو سینٹیس یونٹ نمبر دو اس کو ہم گو تھروں کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں دیکھتی سب سے پہلے کی وٹ اس ریسرچ ریسرچ ہے کیا میں تھوڑا سا ایک بات کر دوں عام طور پر ریسرچ سے عام طور پر لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ جس کو دوبارہ تلاش کیا جائے یا بار بار تلاش کیا جائے یہ اس کا معنی نہیں منتا ریسرچ سے مراد ہوتا ہے کہ کسی بھی گھٹنا کسی بھی مسئلہ کسی بھی پرابلم کی ان ڈیپس سٹڈی کی جائے بہت گہرائی میں جا کر اس کے حقائق کو تلاش کیا جائے اور اس مسئلے کا سلوشن نکالا جائے اس میں لفظ جو بار بار آئے گا وہ ایک آئے گا سسٹیمیٹک اور دوسرا لفظ جو آئے گا وہ آئے گا فارمل سسٹیمیٹک سے مراد کہ ایڈوکیشنل ریسرچ یا کوئی بھی ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو ایک ہم سسٹیم کو فالو کرتے ہیں سسٹیمیٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح ایک سسٹیم ہوتا ہے تو ہر سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ تیسرے سٹیپ ہوتا ہے جس طرح سے میں سادہ سی مثال دیتا ہوں نولے میں سے بیج نکلتے ہیں اور پھر بیج سے آئیل نکلتا ہے اور پھر آئیل آگے جاتا ہے تو مختلف چیزیں جو سٹیپ بے سٹیپ جاتے ہیں تو یہ ایک سسٹیمیٹک پروسس ہے اب فارمل سے کیا مراد ہے فارمل یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک رسم کو ہم فالو کرتے ہیں اسی طرح سے ریسرچ کے بھی سٹیپ ہیں ریسرچ کا ایک طریقہ کار ہے ریسرچ کا ایک خاص انداز ہے اس کے مختلف سٹیپ کو پوری دنیا میں ایک کی طرح سے فالو کیا جاتا ہے تو اس لئے یہ ایک فارمل سسٹم ہے اب ہم دیکھتے اس کی تعریف The formal and systematic application of scientific method یعنی سائنسی طریقے کا رسمن اور ایک سسٹم کے مطابق یا ایک نظم و ضبط کے مطابق جو اطلاق ہے To the study of problem کسی مسئلے کی سٹیڈی پر کسی مسئلے کے حل میں یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے scientific method کے ساتھ ایک سسٹم کے مطابق یعنی نظم و ضبط کے مطابق اور ایک رسمی طریقے کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ہی ریسرچ بولتے ہیں تو ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیے کہ ریسرچ کے اندر عام طور پر لفظ study کا آتا ہے یعنی عام طور پر جب ریسرچر لکھتا ہے تو لکھتا ہے کہ in my study یعنی میری study میں کسی مسئلے کے سٹیڈی کے لیے ریسرچ کے لیے اس کے حقائق کو تلاش کرنے کے لیے سلوشن کو تلاش کرنے کے لیے ایک فارمل اور سسٹمیٹک سائنٹیفک طریقہ جو ہوتا ہے سائنسی طریقہ اس کا اطلاق ریسرچ کہلاتا ہے سائنسی طریقے کے اندر میں تھوڑا سا بتا دوں یا سائنسی طریقے کے اندر پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سارا کام جو ہوتا ہے اپنے حواسے کرتے ہیں ہمیں سینس پرسیپشن جو ملے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اصول اکار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم مسئلے کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا پھر اس مسئلے کے حل کے لیے ہم مفروضے بناتے ہیں پھر ان مفروضوں کو چیک کیا جاتا ہے تجربات سے اور آخر پہ اس کے نتائج نکالے جاتے ہیں تو سائنٹیفک میتھر کے مطابق ہی ریسرچ کو کیا جاتا ہے مزید دیکھتے ہیں ریسرچ is considered to be the more formal systematic intensive process of carrying on the scientific method of analysis یعنی بہت ہی توجہ کے ساتھ سائنسی طریقے کو رسم انداز میں ایک خاص رسمی طریقے کے مطابق جو ہم طریقہ کار یا لحے مل اختیار کرتے ہیں جس کے اندر analysis کرتے ہیں مختلف حقائق اور figures کا اس کو ہم ریسرچ بولتے ہیں it involves a more systematic structure of investigation اصل میں یہاں پہ جو investigation کا یعنی جو تحقیق کا طریقہ جو ہوتا ہے تفتیش کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ ایک structure کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یعنی جو میں نے بتایا کہ structure پوری دنیا کے اندر تیش شدہ ہے کس کے مطابق ہم نے چلنا ہے usually resulting in some sort of formal record or procedure ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک formal procedure ہے طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق ہی ہم investigate کرتے ہیں اس کے مطابق ہی تفتیش کرتے ہیں and a sort of result our conclusion اور اسی طرح سے ایک خاص قسم کے نتائج اور result ہم نکالتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں research اب دیکھتے ہیں مزید اس کا جو concept ہے وہ کیا ہے according to جے ڈیوی بیسٹ in 1992 میں انہوں نے لکھا کہ research is an intellectual activity which bring to light new knowledge our correct previous error یہ ایک کیا ہے کہ یہ ایک ذہنی سرگرمی کا نام ہے research جس میں ہم کوئی نئی قسم کا علم سامنے لاتے ہیں جب research کرتے ہیں تو تحقیق ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمیں ملتی ہے بعض اوقات خوش تو ہم کسی پرانی کا لگاتے ہیں لیکن مل ہمیں نہیں جاتی ہے our correct previous error یا کوئی پیشے گلتیاں رہ جاتی ہیں ہم اس کو درست کرتے ہیں کیونکہ جب جیسے جیسے ہم کسی process سے گزرتے ہیں تو بار بار perfection کے طریقے سے گزرتے ہیں تو ہماری گلتیاں مزید ختم ہوتے جاتی ہیں and misconceptions اور ہمارے اندر جو misconception بنے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں غلط تصورات ہوتے ہیں اس کو ہم ختم کرتے ہیں and adds in an orderly way to the existing corpus of knowledge اور ہمارے پاس علم کا جو تھیلہ ہوتا ہے جو علم کا جو مرکز ہوتا ہے یا جو ذخیرہ ہوتا ہے پہلے سے موجود اس کے اندر ہم زید اضافہ کرتے ہیں the term research and scientific method are often used synonymously یعنی عام طور پر scientific method جو ہوتا ہے سائنسی طریقہ کار اور جو research ہوتا ہے اس کو ایک ہی معنوں میں لیا جاتا ہے کیونکہ سائنسی بھی معنی کے اوپر ہم research کرتے ہیں and research is considered to be more formal systematic intensive and in depth یہ جو intensive کا مطلب ہوتا ہے in depth یعنی بڑی گہرائی کے اندر ہم جا کر ایک formal طریقے کو رسمی طریقے کو follow کرتے ہوئے research کرتے ہیں of caring on the scientific method of analysis تو ہم analysis یعنی جب تجزیہ کرتے ہیں حقائق کا تو سائنسی طریقہ کاری اختیار کیا جاتا ہے اب اس کی ایک اور definition یہ بھی ہے کہ search of truth is called research یعنی حقیقت کی تلاش کرنے کے لیے ہم research کرتے ہیں تو research کا نام حقیقت کی تلاش ہے اب ہم دیکھتے ہیں nature and significance of educational research جو educational research ہے پیلت ہوتی کیا ہے educational research وہ research ہوتی ہے جو ہم education سے مطلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کرتے ہیں education سے مطلقہ کون سے مسائل ہو سکتے ہیں teacher teaching کا مسئلہ ہو سکتا ہے بچوں کی لرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے management کا مسئلہ ہو سکتا ہے curriculum کے اندر خرابی ہو سکتی ہے اسی طرح سے بہت سے دیگر مسائل ہیں جو بچوں کی نفسیات کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے potential کو زیادہ زیادہ استعمال کرنے کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں کسی school کے اپنے internal معاملات بھی ہو سکتے ہیں staff کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں staff development کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں educational research is that activity which is directed towards development of science of behavior یہ science of behavior کیا ہے اصل میں research کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے توہمات ختم ہو جائیں ہم جو چیزیں فرض کر لیتے ہیں نظیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا وہ کوئی بنیاد نہیں رکھتے ہیں اس کی کوئی base نہیں ہے ہم نے اپنے اندر ایک science of behavior پیدا کرنا ہے ہمارے behavior کے اندر ایک scientific جلک آنی چاہیے یعنی ہر چیز کو ہم سائنسی اعدان میں دیکھیں اس کی ہم کاز اور effect کو دیکھیں یہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو educational research is the activity which is directed towards development of scientific science of behavior in educational situation یعنی ہم جو تعلیمی صورتحال ہے اس کے اندر teacher ہے student ہے ماہرین ہے ان سب کے اندر ہم نے ان کے رویوں کو scientific کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر چیز کو وہ reason کے ساتھ دیکھیں the ultimate aim of such a science is to provide knowledge اب اس کا حتمی جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم علم مہیا کریں معلومات مہیا کریں that will permit the educator to achieve his goals جو educationist ہوتے ہیں یعنی جو تعلیم دینے والے ہیں ان کو اپنی منزل آسانی سے مل جاتی ہے یعنی ان کو ایسا knowledge مہیا کرنا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ہمارے مسائل کون کون سے اس طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں by the most effective method اب ان کا جو teaching ہوگا teaching method وہ زیادہ effective ہو جائے گا تو مجموعی طور پر research کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے teacher کو science اسی طرح education department کے اندر جتنے بندے ہیں ان کو ہم نے ایک scientific kind of behavior ہم نے دینا ہے وہ ہر چیز کو reason کے ساتھ دیکھیں ہر چیز کو ایک خاص انداز کے ساتھ دیکھیں scienceی انداز میں دیکھیں اس طرح سے جب research کی جاتی تو علم میں اضافہ ہوتا ہے علم اضافہ ہونے سے efficiency بڑھتی ہے اور منزل آسان ہو جاتی ہے some scholars consider research as a process of developing process بعض کاتھ جو research ہوتی ہے اس کا مقصد کسی process کو develop کرنا ہوتا ہے بہتر کرنا ہوتا ہے education system بھی تو ایک process ہے بچوں کو تعلیم دینا وہ ایک process کے تحتی ہم چلتے ہیں ایک school کو چلانے کا process ہے نظام تعلیم کو چلانے کا process ہے تو جو teacher learning وہ خود ایک process ہے تو ہر system curriculum process ہے اس کو develop کرنا اور آگے implementation کرنا اس کی اب کسی بھی process کو بہتر کرنے کیلئے یعنی اس کو develop کرنے کا نام بھی research ہوتا ہے research may be defined as a method of studying problems اب اس کا مقصد ہوتا ہے اس کی تعریف یہ کی جاتا ہے کہ research کا بنیادی طور پر مقصد ہے کہ ایک سی مسائل کو study کیا جائے whose solutions are to be desired partly are wholly from fact جن کا solution جو ہوتا ہے وہ جذوی طور پر یا مکمل طور پر ہم نے حقائق سے نکالنا ہوتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کسی مسئلے کا حل نکالنا the final purpose of educational research is to ascertain principles اب education research کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے اصول وضع کر لیں ایسے اصول و ضوابط حاصل کر لیں and develop procedures اور ایسے ہم طریقہ کار develop کر لیں for use in the field of education جو education کی فیلڈ میں ہمیں کام دے ہم ان کو استعمال کر سکے آئے جا ہم دیکھتے ہیں importance of education research اس کی اہمیت کیا ہے educational research is considered to be a prominent key which is essential to the opening of new doors in education جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کے دوران ہمیں نئے نئے علوم ملتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر نئے نئے جہتیں نئے نئے directions ہمیں ملتے ہیں انسان کے اندر ایسے ہوتا ہے جس طرح علم کے نئے دروازے کھل گئے ہیں تو educational research کا جو ہے یہ ایک نمایہ چابی ہے وہ چابی کیا کرتی ہے کہ اس سے ہمارے لیے education کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں علم کے میدان میں نئے نئے دروازے کھلتے جاتے ہیں educational research must be squarely aimed at finding solution to unsolved problems اب مناسب طور پہ تو research educational research کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہم نے ایسے مسائل کا solution تلاش کرنا ہے حل تلاش کرنا ہے جو ابھی تک unsolved ہیں جن کو حل نہیں کیا گیا at creating ways جس سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسے طریقہ کار ہم نے create کرنے ہیں بنانے ہیں and developing new methods اور نئے نئے ہم نے طریقے بنانے ہیں to meet certain functional needs جس کے ذریعے ہمارے ضروری ضروریات جو ہیں ہمارے function کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہماری پوری ہو سکے which have never been met جن کو پہلے کبھی tackle نہیں کیا گیا یعنی ایسے تکنیک یا ایسے طریقے بنائیں جس سے ہم ان مسائل کو جو education کے اندر ہیں مسائل کے طور پر پڑھنے کے مسائل ہیں ہمارا function ہے teaching یہ function ہے learning ایک function ہے ہم اس function کے لیے ایسے طریقے کار اپنائیں کہ جو ان کو improve کرے اور ایسے طریقے بنائیں جو پہلے کسی نے نہیں بنائے یا ایسے مسائل کا حل ڈونڈے جو پہلے کسی نے حل نہیں کیے گئے before at finding better process and content than those currently invoked یعنی جو ابھی پہلے ہی رواج میں چل رہے ہیں طریقے ہم ان سے مختلف طریقے دریافت کریں تو education research کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں characteristics of research research کی کچھ اہم خوبی ہیں وہ کیا ہونے چاہیے پہلے کہ mathematical precision accuracy to high order پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب research کرتے ہیں تو اس کے اندر نتائج بڑے accurate ہوتے ہیں accurate کا نپے طولے ہوتے ہیں جس طرح math کا سوال نکالتے ہیں تو اس کا جواب ہنسے میں آتا ہے digits میں آتا ہے sentences میں نہیں آتا paragraph میں نہیں آتا اسی طرح جب research کرتے ہیں تو اس کا جو result ہوتے ہیں وہ غالبن میں نہیں آتے وہ شاید میں نہیں آتے وہ exact آتے ہیں mathematical precision precision precise ہوتے ہیں مقصر ہوتے ہیں لمبے چوڑے نہیں ہوتے accuracy to higher order اور وہ accurate ہوتے ہیں یعنی نپے طولے ہوتے ہیں higher order تاکہ یعنی آلہ درجہ کے نپے طولے جوابات ہونے چاہیے تو characteristics of research کے اندر پہلی خوبی تو یہ ہے کہ research کے اندر جو ہم نتائج نکالتے ہیں چاہیے دوسرا یہ کہ objectivity objectivity and subjectivity یہ دو لفظوں کو ذرا زہن میں بٹھا لیجیے میں اکثر اپنے lectures میں جو اس رہات ہیں اس کو بیان کرتا رہتا ہوں subjectivity اور objectivity کیا مطلب ہے یہ ایک example اپنے سامنے رکھ لیں کہ جب paper ہوتا ہے تو ایک subjective type ہوتا ہے اور ایک objective type جب آپ subjective type کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں انشائیہ اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر اکسی کو قائد اعظم حمد علی جنہ کا مضمون میں لگیا تو میں نے اپنے انداز میں لکھا آپ نے اپنے انداز میں لکھا میں نے جو واقعات لکھے ان کے آپ نے نہیں لکھے اور جو آپ نے لکھے وہ میں نے نہیں لکھے لیکن دونوں کا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے subjectivity کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کے نزدیک اس کا اپنا مانا ہو اس کا اپنا محفوم ہو اب آجیں objectivity کے اوپر جب سوال objective ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب کا جواب ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے وہی آپ کا جواب وہی میرا جواب میں غلط لگا دوں گا تو وہ غلط ہو جائے گا لیکن صحیح ایک ہی ہوگا تو objectivity کا مطلب ہوتا ہے کہ جب research کرتے ہیں تو نتائج ایک ہی ہوں میں کروں تو تب بھی وہی آئے آپ کرے تو تب بھی وہی آئے اور اگر کوئی بندہ اس کو دبارہ کرتا ہے اس کے اوپر دبارہ کام کرتا ہے تو پھر بھی وہی آنا چاہیے اس کے بعد ہوتا ہے verifiability research کے اندر یا ایک اہم خوبی یہ بھی ہوتا ہے اس کو verify کیا جا سکتا ہے عام طور پر میں یہ بچوں سے اکثر بات سنتا ہوں یا وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جس topic اوپر پہلے research ہو چونکہ اس پہ اوپر نہیں ہو سکتی یہ ایسی بات صحیح ہے تو بات غلط ہے جس مرضی topic اوپر دبارہ آپ کر سکتے ہیں کسی کو verify کرنے کے لیے بھی کہ کیا یہ result صحیح ہیں آپ دبارہ کر سکتے ہیں تو education research یا کوئی بھی research ہو اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کو verify کیا جا سکتا ہے وہ verify ہو سکتی ہو ایسا نہ ہو کہ اس کو verify نہ کر سکیں یعنی دبارہ اس کے نتائج کو ہم نکال کے اس کی تصدیق کر سکیں چوتھی اس کی correctness check ہے impartiality impartiality کا مدلو ہوتا ہے کہ اس کے اندر باعث نہیں ہوتا اس کے اندر میری اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی میں جو نتائج نکالوں گا جیسے ہوں گے اسی طرح ہوں گے جس research کے اندر باعث آجے یعنی partiality آجے تو وہ جکاؤ آجے کسی طرح وہ research نہیں ہوتی تو research کے اندر ایک اہم خوبی ہے بھی کہ اس کے اندر impartiality ہو یعنی اس کے اندر کوئی تاثب نہ ہو باعث نہ ہو جو resultوں وہی ہیں researcher کا کہیں رجحان نہیں ہونا چاہیے جکاؤ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے expertness اس کے اندر یہ بھی ہے کہ research جو ہے وہ کسی بندے کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے اس کے اندر اس کی مہارت کا نظر آنا ضروری ہے وہ پتہ چلتا ہے اس کی technique کے ساتھ کہ اس نے اس کو کیسے کیسے کیا research is a cyclic process cyclic process ہوتا ہے کہ research کبھی نہیں رکھتی یہ cyclic process ہے چلتا رہتا ہے یعنی جو بھی میں نے بات کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ research دوبارہ نہیں ہو سکتی یہ غلط ہے research ہو سکتی کیسے ہو سکتی ہے ایک بندے نے کی 2010 کے اندر میں کر رہا ہوں 2012 کے اندر 11 سال کا gap آگیا 11 سال کے اندر terms change ہو چکی ہیں 11 سال کے اندر بہت سی inventions ہو چکی ہیں science نے بہت سی چیزوں کو بدل دیا ہے ہماری theories بدل چکی ہیں ہمارے ways of living بدل چکی ہیں ہمارا پڑھانے کا طریقہ بدل چکا ہے بچوں کا نصاب بدل چکا ہے تو ہم اس کی اوپر دوبارہ کر سکتے ہیں تو یوں سمیلے کہ یہ ساری زندگی ہمارے مسائل تو education کے اندر ہی رہتے ہیں teacher ہے learning ہے لیکن یہ ایک cycle process ہے یہ چلتا رہتا یہ رکتا نہیں ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی اور بھی ہے کہ according to tuckman وہ کہتے ہیں کہ research is systematic یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ research ہوتی وہ جو systematic ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی topic بنا لیں اور جیسے مرضی اس کو حل کر لیں systematically چلنا پڑتا ہے یعنی identification of problem اس کے بعد کیا ہوتا ہے introduction دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ justification دیتے ہیں پھر جس طرح سے methodology کو follow کرتے ہیں directive رکھے جاتے ہیں پھر methodology بیان کی جاتی ہے تو پھر literature review ہوتا ہے literature review کے بعد پھر آپ analysis لگاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اس کے آپ نتائج نکالتے ہیں اور اس کے بعد suggestion یعنی سارا ایک process ہوتا ہے جس کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے اس systematic ہے دوسرا research is logical logical ہوتی وہ ہے جس کے اندر cause اور effect کو نکالا جائے cause کیا اور effect کیا ہے مثلا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے دوسری چیزوں کے اوپر مثال کے طور پر اگر ایک teacher کی methodology بہتر ہو جائے تو بچوں کی learning بہتر ہو جائے گی تو یہ cause and effect کا آگیا نا کہ teacher کی methodology اچھی تھی اچھا teacher آیا بچوں کی learning اچھی ہو گیا یہ cause and effect ہے logic کا مطلب ہوتا ہے جو بات آپ کی سمجھ میں ہے logic کیسے پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں پتا چلتا جا رہا ہے اب کہیں پہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے تو پرانے تجربات کی روشنی میں اس کی logic کو دیکھ لیتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز گیلی ہو تو آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر کوئی liquid گرا ہے یہ تو تیش ہوتا ہے کہ کوئی liquid گرا ہے اب یہ آگے اور بات ہے کہ دودھ گرا ہے پانی گرا ہے کیا گرا ہے وہ next آپ کو پھر logic دیکھنا پڑے گی پہلی logic تو آپ نے یہ دیکھی کہ چیز گیلی ہوتی ہی مایا سے ہے یہ logic ہے پھر اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ دودھ گرا ہے یا پانی گرا ہے یا اور چیز گیلی ہے تو وہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے اندر thickness زیادہ ہے تو اس کا مدل دودھ ہے یا اس طرح کی گاڑی چیز ہے اگر thick نہیں ہے تو اس کا مدل water ہے تو یہ logic ہوتی ہے پھر یہ طرح سے کہ research is empirical empirical ہوتا ہے empirical سمراد وہ چیزیں ہیں جو ہم تجربات کرتے ہیں لیب میں یا ہاتھ کے ساتھ تو research empirical ہے یہ جو ایک researcher ہوتا ہے وہ scientific process کو follow کرتا ہے اور ساری چیزیں جو ہوتا ہے خود ڈھونڈتا ہے تجزیہ کرتا ہے پھر research is reductive reductive reduce سے لفظ ہے یہ ہمارے کام کو کم کرتا ہے بڑھاتا نہیں ہے research ہوتی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں ایک strategy مل جاتی ہے کسی چیز کو solve کرنے کے لیے problem کو حل کرنے کے لیے پھر research is replicate and transmutable replicate replication یہی ہوتی ہے کہ research پہلے ہو چکہ آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور transmutable ہم اس کو transmit بھی کر سکتے ہیں transmit کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے education کے اندر کیا تو اسی process کے مطابق کسی industry میں بھی کر سکتے ہیں یا اور بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ جو result میں نے اپنے school میں نکالے وہ آپ کے اوپر بھی transmit ہو سکتے ہیں دوسرے school کے اندر بھی آگے main character such research مزید یہ ہے کہ research کی اور بھی کچھ خوبی ہیں research is purposive با مقصد ہوتی ہے بے مقصد نہیں ہوتی کبھی research بے مقصد نہیں کی جاتی کوئی نوع کے مقصد ہوتا ہے research is objective objective با مقصد ہوتی ہے یہ بھی مقصد یہ ہے لیکن purpose میں اور objective میں فرق ہے objective وہی جو میں نے پیچھے بات کی objectivity ہے کہ ہر ایک کا جواب ایک آئے گا research endeavours to organize facts in quantitative terms quantitative terms کیا ہے دیکھیں میں دو باتیں کرتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ بچہ بڑا مہنتی ہے یہ ہر دفعہ اچھے نمبر لیتا ہے یہ اس نمتحان میں بڑے اچھے نمبر لیے ہیں اچھی کارکردگی ہے یہ میں نے qualitatively بیان کیا ہے qualitative انداز میں quality بیان کر دی اگر میں کہتا ہوں کہ بچے نے 70% نمبر لیے ہیں یہ quantitative ہے اب research کیا کرتی پہلے ہم نے پڑھا یہ mathematical pre-CNS کے اندر ریاضی کی طرح بہت مقصر and accuracy to high level high order اعلیٰ درجہ کے اندر accuracy ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ research کے اندر جب آپ کسی چیز کو organize کرتے ہیں تو data جو ہوتا ہے وہ quantitative form میں آ جاتا ہے یعنی مقصر شکل میں آ جاتا ہے جس طرح انسوں میں آتا ہے research usually involves hypothesis اب research کے اندر مفروضی ہوتے ہیں hypothesis جس طرح scientific method میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں objective بھی رکھ لیے جاتے ہیں research collects facts اب research کے اندر ہم حقائق اکٹھے کرتے ہیں ان حقائق کی روشنی میں research کی جاتی ہے emphasis on discovery of scientific generalization اب scientific generalization کیا ہے دیکھیں generalization کا مدلہ ہوتا ہے کسی اصول کا اطلاق دوسروں پہ بھی کر دینا مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک پودے کی نشو نماء اور development کے بارے میں دیکھا کہ ذرخیز مٹی جو ضروری ہوتی ہے پودے کی نشو نماء کے لیے تو وہ تو ایک پہ آپ نے کیا نا جب ایک پہ آپ کا نتیجہ نکلے تو آپ اس scientific theory کو generalize کر دیں گے ہر جگہ پہ آپ overall یہ حصول بنا لیں گے اور تیہ کر دیں گے اور اس کو print کر دیں گے کہ پودوں کی مناسب نشو نماء کے لیے ذرخیز مٹی کا ہونا ضروری ہے حالانکہ آپ نے تو صرف اپنے باغ میں اس کا تجربہ کیا یہ اس طرح سے اس کو لاغو کر دیں اس کو کہتے scientific generalization اب research کے اندر جو تحقیق میں کرتا ہوں جو نکالوں گا اس کو جنرلائز کر دوں گا سب پکبر کے سکولوں میں ایسا ہوتا ہے یا میکمہ تلی میں ایسا ہوتا ہے research is unbiased research وہ ہوتی ہے جس کے اندر باعث نہیں ہوتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ needs of research research کی ضرورت کہاں پڑتی ہے تو پہلی بات دیکھیں where there is problem there is a research یعنی جہاں کوئی مسئلہ ہوگا وہاں پہ research ہوگی مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے ہم teacher ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسائل آ رہے ہیں ہم researcher ہیں ہم article پڑتے ہیں وہاں پہ کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے بچوں کے معاملہ دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں بکس پڑتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی نوع کی problem مل جاتی ہے وہ جو problem ہے وہی ہمارا topic of research ہوتا ہے جب topic ہمیں مل گیا تو research ہوگی اب problem according to gay یہ جو gay ہے وہ کہتے ہیں problem is a hypothesis or question یہی تو وہ مفروضہ ہے یا ایک سوال ہے of interest to education which can be tested جس کو ہم test کر سکتے ہیں and answered یا اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں through the collection and analysis of data اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم data اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں data سے مراد kind of information وہ تمام حقائق جسے معلومات لیتے ہیں وہ ہمارا data ہوتا ہے تو problem سے کیا مراد ہے problem یہی ہے کہ اگر ایک پودہ بار بار خوشک ہو جاتا ہے تو وہ ایک problem بن گیا نا اب اس problem کو حل کرنے کے لیے پھر آپ تجربات کریں گے hypothesis مفروضے بنائیں گے اور وہ ان کو آپ چیک کریں گے تو اس طرح سے problem اصل میں وہ سوال ہی ہوتا ہے جس کو تلاش کرنا ہے مثال کے طور پر پودہ کیوں خوشک ہوا تو اب اس کا topic کیا بن سکتا ہے پودے کے خوشکونے کی وجوہات تو وہ آپ کا topic بن گیا تو جب وہ سوال ہی ہوتا ہے یا مفروضہ ہوتا ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے جو research کو invite کرتی ہیں جس کے لیے research کرنا پڑتی پہلے gap in existing knowledge جو ہمارے پاس knowledge ہے اس کے اندر gap آ جاتا ہے gap کیا ہوتا ہے gap gap کو دیکھیں gap کا مدل ہوتا ہے اس کے اندر خلا پیدا ہو جانا gap جس طرح سے دو بندے کھڑے ہیں تو ان درمیان میں پانچ فٹ کا فاصلہ تو ان دونوں کے درمیان gap ہے یہ gap پڑھتا کیسے ہے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ایک research ہوئی 2010 میں اب آگئے 2021 2021 تک دنیا کے اندر changes آ گئیں environment بدل گیا لوگوں کے حالات بدل گیا ہمارا infrastructure بدل گیا ہمارے معاشرے کی ضروریات بدل گئیں اب وہ جو research ہوئی تھی اس base کے اوپر جو ہمارے پاس knowledge ہے اور اس وقت جو دنیا میں چل رہے ان میں فرق ہے اب ہم 2021 کے مطابق research کریں گے اور وہ جو درمیان میں gap اس کو ختم کریں گے وہ بدل دیں گے اس کو یعنی نیا اس کو update کریں گے تو جب knowledge میں gap آجے تو پھر اس کو کرتے ہیں دوسرا کیا ہے دوسرا contradictory research finding اگر کسی نے research کی ہے اور research میں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ تو بالکل contradictory ہیں بالکل متضاد ہیں اب ہم اس کو check کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ صحیح تھی یا غلط ہے اس کے اوپر دوبارہ research کی جاتی ہے تو پہلی situation تھی جب knowledge میں gap آجے جو ہمارے پاس موجود ہے یعنی اب وہ ہماری ضرورت کے مطابق نہ رہا ہو دوسرا یہ کہ جب جو research ہوئی تھی اس کے اوپر جو نتائج آئے وہ ہماری توقع کے مطابق نہیں ہے تیسی یہ situation that has to be explained بعض اوقات کسی صورتحال کی وضاحت کرنا ہوتی ہے اس وضاحت کرنے کے لئے research ہوتی ہے مثال کے طور پر کرونا آیا کیسے پھیلا کہاں سے شروع ہوا اس کی وجوہات کیا ہے اس صورتحال کی وضاحت کے لئے research ہو سکتی ہے کہیں پہ کوئی معاملہ پیش آ گیا teachers care men جھگڑا ہو گیا یا کوئی معاملات ہر سال کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں board کا جو software ہے وہ کام چھوڑ جاتا ہے وہ صورتحال کو explain کرنے کے لئے اس کی اوپر research ہو سکتی ہے اس کے ساتھ failure needs future needs and national policies جو ہماری قومی policies ہوتی ہیں وہ ہماری آنے والی دور کی ضروریت کو پورا کرتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہم آبادی کی ratio دیکھتے ہیں کہ سلح سے بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس school اتنے تو آئندہ سال کتنے ہونے چاہیے اب اس کے لئے کیا کرتے ہیں research کرتے ہیں آنے والی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ان کے assessment کرنے کے لئے ہم research کرتے ہیں اور اس research کی base کے اوپر policyیں بناتے ہیں کہ ہم اگلے پانچ سال میں اتنے school کھولیں گے اتنے جب آپ نے کسی ہرڈل کو کسی رکاوٹ کو حل کرنا ہو یعنی جب کوئی مسئلہ سامنے آجائے گا کوئی رکاوٹ آجائے گی تو اس کو حل کرنے کے لئے ہمیں research کی ضرورت پڑے گی تو وہ رکاوٹ ہی ایک مسئلہ بن جائے گا تو مسئلہ تب پیدا ہوگا جب ہمارے راستے میں ہماری منزل میں کوئی رکاوٹ آئی دوسرے یہ کہ question has to be answered یا بعض وقت ہمیں کسی سوال کا جواب دینا پڑے سوال کا پیدا ہوگا جب کہیں ہمارے سسٹم میں خرابی ہوگی اس کا جواب حل کرنے کے لئے research کرنا پڑے گی اور اس کے ساتھ situation has to be explained are improved بعض وقت ایک صورتحال کی وضاحت کرنا ہوتی یا اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک factory چل رہی ہے ایک industry چل رہی ہے وہاں کی صورتحال خراب آ رہی ہے اب research ہوگی کہ اس کی وضاحت کی جائے ایسا کیوں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس لئے research کریں گے کہ اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں وہ situations ہیں جو ہمیں research کی طرف دعوت دیتی ہیں تو یہ تھا میرا آج کا topic جو unit number 2 educational research اور اس کا تھا part 1 lesson انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسرا lesson ہے وہ بھی انشاءاللہ میں deliver کروں گا آپ کی بہت مہربانی شکریہ جی اللہ تعالی میری اور آپ کی علمیں اضافہ فرمائے